بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو شارٹ ویڈیو ہے ہو سکتا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز بھی ہو کیونکہ گاڑیوں کے ٹوکن پرچیز اور ٹرانسفر کے اوپر جو انکم ٹیکس کیوں لے کے پچھلی ایک ہفتے میں بحث ہو رہی تھی کہ اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس پہ ایف بی آئی کے طرح سے ایک کلیریفکیشن بھی آ گئی کہ وہ ایک ٹائپ او ایرر تھا اور اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اب جو قانون پاس ہویا ہے جو فیننس ایکٹ اس وقت ایف بی آئی کی سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے سرکار کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے آپ اگر اس کو بغور جائزہ لیں تو جو نان فائلر کے اوپر ٹیکس تھا وہ اس بجڑ کے پاس ہونے کے بعد تو آپ کا ٹوکن ٹیکس ہے اس میں تقریباً پچیس سے چالیس پرشنٹ کم ہو گیا ہے ان کے لیے اور جو پرچیس گاڑی پرچیس کرتے ہیں اس جو ایڈوانس ٹیکس تھا نان فائلر کے لیے وہ تقریباً سترہ سے لے کے تیتیس پرشنٹ کم ہو گیا ہے اسی طرح سے جو ٹرانسفر کے اوپر ہے وہ تیتیس پرشنٹ لے کے کچھ کیسے میں ہنڈرڈ پرشنٹ تک اس میں نان فائلر کیس میں کمی آگئی ہے اب اگر ہم ٹوکن ٹیکس کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے وہ ہے اگر آپ جو سولہ سو سے لے کے انیس سو نانوے سی سی کی گاڑی کے اگر آپ ٹوکن لگوانے جائیں گے اگر آپ نان فائلر ہیں تو پہلے آپ کو پندرہ ہزار ٹیکس دینا پڑتا تھا اور اب آپ کو نو ہزار ٹیکس دینا پڑے گا مطلب یہ کہ جو پچھلا قانون تھا تیری جن سے پہلے کا اس سے اب آپ کو تقریباً فورٹی پرسنٹ ٹیکس کم دینا پڑے گا ان کیس یوارا نان فائلر ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جو گاڑی کی پرچیز کے اوپر ہے تو پرچیز کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ سترہ پرسنٹ سے لے کے تیتیس پرسنٹ تک جو نان فائلر ہیں ان کے جو اڈوانس ٹیکس پرچیز کے اوپر ہے وہ کم کر دیا گیا ہے اور اس میں جو تقریباً تیرہ سو سے لے کے تین ہزار سیسی تک گاڑی کے جو اونر ہوں گے جب وہ گاڑی نہیں پرچیز کرتے ہیں تو جو بینفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا جو 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 ریسپیشن آتھارٹیز ہیں اس پر جو ٹیکس ہے وہ تقریباً تیتیس پرسنٹ نان فائلر کے کیس میں کم ہو گیا ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ایکزیمپل تیرہ سیسی گاڑی جس کے پاس ہے تیرہ سو ایک وہ اس کا نان فائلر کا پہلے ٹیکس ہے ڈیڑھ لاغ رپیہ اب جب وہ نئے لاغ میں وہ ایک لاغ رپیہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تقریباً تیتیس پرسنٹ آپ کا ٹیکس نان فائلر کے کیس میں کم ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر آپ جو گاڑیوں کی ٹرانسفر ہے اس پر دیکھیں تو اس پر تیتیس پرسنٹ سے تقریباً سو پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ تک کا ٹیکس کچھ خیسز میں نان فائلر اگر بندہ ہے تو اس میں وہ کم ہو گیا ہے اگر آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑی ہے تو پہلے نان فائلر پر پانچ ہزار ٹیکس ہے جو اب زیرو ہو گیا ہے تو ان ڈیڑھ کے اس کو ہنڈر پرسنٹ کا بینیفیلٹ پاس آن ہو گیا ہے اسی طرح سے آگے جو میجر بینیفیلٹ پاس آن ہو گیا ہے وہ تقریباً جو سولہ سو سیسی سے لے کے تین ہزار سیسی تک گاڑی ہے بلکہ تیرہ سو سے لے کے تین ہزار گاڑی ہے اس کیسز میں تقریباً سکسٹی تھری پرٹنٹ تک کا ٹیکس کم ہو گیا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں فار اگزیمپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تیرہ سو ایک سیسی گاڑی ہے اگر آپ ٹرانسل کرنا جاتے تھے تو پہلے نان فائلر کو ٹیکس سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ پے کرنا پڑتا تھا اب اس کا ٹیکس میز پچیس ہزار پہ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ نان فائلر کا کانسپٹ نیلا میں چینگ کر دیا گیا ہے اس کو ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ کا نام بھی آگیا ہے تو جو ریٹ پرسکرائب کیے گئے ہیں اگر وہ آپ اس کے نام اس لسٹ میں نہیں آرہا تو وہ ریٹ ڈبل ہو جائے گا سیمپلی تو جب وہ ریٹ ڈبل ہے اس کو آپ جو اگزیسنگ نان فائلر کے ریٹ سے اسے کمپے کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریٹ نان فائلر کی کیس میں کتنا کم ہو گیا ہے ڈرافٹنگ میں یہ ایلیمنٹ شاید مس ہو گیا ہے تو ایہ ہوپ کہ میں نے یہ جو پچھلے کافی دن اسے بیعث چل رہی ہے اور جو لا پاس ہویا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کافیت تک کلیریفیک کر دیا ہے مزید اگر کسی کو کنفیز ہونے ہے تو وہ کامنٹ میں اپنا پوائنٹ افیو دے سکتا ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تھانکیو بھاری مچ